موسیقی اسلام علیکم آداب صبح بخیر خوش آمدید کہتی ہوں اپنی تمام سہیلیوں کو ان کے گھر والوں کو جہاں جہاں مجھے جو جو بھی دیکھ رہا ہے آپ سب لوگوں کے لیے بہت سی دعا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ آج کا ایک اور دن جو ہے وہ بھی اے پلس گزرے اور اے پلس دن بنانے کے اندر انسان کا اپنا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو اے پلس بنانے میں بھی ہر انسان کا بہت بہت اہم کردار ہوتا ہے اگ سرکات ہمارا یہ روائیہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر depend کر رہی ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچ رہی ہوتے ہیں اچھا اگر وہ ہمارے لیے ایسا کرے گا تو ہم ایسا کریں گے اگر دیکھو میں اپنے لیے کیوں ایسا کروں میرے لیے اس نے تو ایسا کیا ہی نہیں تو ہم لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی کو بہت complicated سے بھی کر لیتے ہیں اور جو جتنا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جتنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ہم اتنی اچھی زندگی نہیں گزارتے تو ہمیشہ میں یہ ایک بات کہتی ہوں کہ انسان کو اپنے آپ کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا ہے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے اپنے آپ کو special محسوس کرانا ہے کہ آپ بہت specialist دنیا میں اگر آپ خود ہی اپنی عزت نہیں کریں گے خود ہی اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی دنیا کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے صحیح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں آپ کی عزت کریں تو آپ خود سے اپنی عزت اور اپنے آپ سے محبت ضرور کیجئے اس لیے جب بھی میں پروگرام ختم کر رہی ہوتی ہوں تو میں یہ ضرور بات کہتی ہوں کہ اپنا پہلے اپنا اور پھر اپنوں کا خیال رکھیں اچھا آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ تو نہیں میں جگہ پر تھی وہ شیئر کرنا چاہوں گی ایکسپیرینس میں ایک جگہ پر اپنا میک اپ کروا رہی تھی اور بیوٹی سالون سابز کے نام سے بڑا مشہور ہے پاکستان میں کراچی کے اندر وہاں پر میرا میک اپ ہو رہا تھا تو جتنی دیر میرا میک اپ آرٹس نے جو سابز کی اونر ہیں سبا ان کی تاریف کی اور اس قدر تاریف کی کہ میں آج کل کے جتنے بھی امپلوئیز ہوتے ہیں ان کو بہت سارے شکوے سکایات ہوتے ہیں اس میں تھوڑا کسور شاید ان میں امپلوئیز کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بس ہر وقت کمپلینز نہیں کرتے رہتے ہیں مگر ات دی سیم ٹائم زیادہ کسور ان اونرز کا ہوتا ہے جو شاید اپنے جو آپ کے امپلوئیز ہوتے ہیں ان کی ضروریات کو سمجھتے نہیں آپ یہ کین کریں آپ یہ کین کریں کہ جو میرا میک اپ آرٹس تھا اس نے اتنی داریف میں کیا انہوں نے کہا جی ہمیں کسی چیز کی ضرورت جو ہوتی ہے ہمیں کہنے پڑتا ہی نہیں ہے بلکہ کہے بغیر ہی ہمیں جو ہے وہ چیزیں پروائیٹ کر دی جاتی ہیں بلکہ ہمیں اتنا اچھا اٹماسفہر ہے اس جگہ کا کہ ہم اپنے گھر جاتے ہوئے کہتے ہیں اوہ اچھا گھر جانا ہے ہمیں اپنے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اس سیلون پہ آنے کی اتنی خوشی ہوتی ہے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ جب بھی شاپنگ کرتی ہیں وہ اپنے سے زیادہ ہماری چیزیں لے کر آتی ہیں بہت ساری اس نے باتیں کی بہت ساری تعریفیں کی مگر ان تمام باتوں کا جو کرکس تھا جو اس کا جو نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کی اونر ہیں وہ اس قدر خیال رکھتی ہیں ان کا اور آپ یقین کریں میں نے یہ چیز اس دنیا کے اندر دیکھی ہے اور میں نے اس کی ساری باتیں سن کے میں نے ریالائز کیا کہ شاید ہم میں بھی اتنا اچھے طریقے سے لوگوں کا خیال نہیں رکھتی جتنی خوبصورتی سے اس شخص نے بتایا اور وہ تماماں اور پرائز کیا اور میں نے کہا کہ یہ چیز یہ تبدیلی انسان کے اندر آنی چاہیے اور کہا یہ جاتا ہے کہا یہ جاتی ہے بات کہ آپ کو اللہ کی ذات جب نوازتی ہے اور اس کے بعد جب آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھتے ہو تو یقین کریں کسی کو کچھ دینے سے آپ کے خزانے میں یا جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں کبھی کمی نہیں آتی بلکہ یہ آپ کی ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے اس زندگی کا اس دنیا کا کہ اگر آپ اچھا رویہ رکھیں گے لوگوں کے ساتھ وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ لوگ جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں آپ کو اس کا ریٹرن جو ہے وہ اچھا ہی ملتا ہے آج کل اکثر اوقات ہم یہ بات کر رہتے ہیں دیکھو وہ کام کرنے والی ہیں وہ تو احساس ہی نہیں کرتی مگر ہم کیا یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم ان کا احساس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے جتی بھی میری سہیلیاں دیکھنے والی ہیں جتنے بھی مرد حضرات جو ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو بھی آپ کے سبورڈینیٹس ہیں جو بھی آپ کے لیے کام کرتے ہیں لوگ ان کا خیال رکھیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھیں کیونکہ یہ ضروریات جو ہے جب آپ خیال رکھیں گے تو اللہ کی ذات آپ کا خیال رکھے گی ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں یقین کریں پیسوں میں بلکل کمی نہیں آتی جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے اور اللہ کی ذات اور بڑھاتی ہے اور پتہ نہیں کس کے صدقے میں ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے کئی دفعہ ایک نوکر آپ کے گھر سے چلا جاتا ہے آپ کی رسک میں برکت اٹھ جاتی ہے تو یہ چھوٹے چیزیں ہیں جو ہوتی بہت بڑی ہیں مگر ہم ان کو زیادہ نوٹس نہیں کرتے اچھا وعدہ وفا کرنا جو ہے وہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ بات جو ہے ہمیں ایک ہماری کولر تھی اس وقت میرا ذہن میں نام نہیں ہے ان کا انہوں نے مجھے کہا کہ سپیشلی آپ یہ کریں کہ اس حوالے سے بادہ لیں کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس کیا اور وہ یہ تھا کہ جس طرح سے شادی بیاء ہوتی ہیں بہت ساری خوشی کی رسومات ہوتی ہیں ہم بہت انجوئی کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کے اوپر تو ان تمام سیلیبریشنز کے اندر وہ جو ایک فیسٹیوٹی کا محول ہوتا ہے اس کے اندر ہم اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اکثر اکات ہمیں دیکھتے ہیں کہ جس طرح برات آتی ہے یا مہندی آتی ہے یا کہیں آپ جاتے ہیں تو آپ خوشی میں فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یقین کیجئے اس فائرنگ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے ہوائی فائرنگ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی شخص اس کا شکار ہو جاتا ہے اس سے اس کو بہت نقصان ہو جاتا ہے ہماری جن کالر جنہوں نے ہمیں فون کر کے کہا اور یہ بات یہ وعدہ لینے کے لیے کہا ان کے ساتھ ایکشلی ایسا ہوا تھا کہ بلکل ایک انچ کے فاصلے کے اوپر سے جو تھی وہ ان کو کراس کیا بولٹ نے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی خوشیاں ٹھیک ہیں بہت ضروری ہیں مگر اس طرح کی چیزیں کر کے اگر ہم لوگوں کی زندگی کے اندر مشکلات کریں تو پھر ان خوشیوں کا کیا فائدہ خوش بھی رہیے لوگوں کو بھی خوش رکھئے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال اور احساس رکھئے تاکہ زندگی جو ہے ہر کسی کے لیے خوبصورت ہو جائے یہاں پہ ہمیں بریک لینے ہیں